اسلام علیکم دوستو میں ہوں سولو ٹریولر اور میرا نام ہے شکیلہ حمن ہماری ٹیم کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ دوستوں کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آئیں جن کا کانٹینٹ نہ صرف معلومات سے برپور ہو بلکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو ایسی یہ ایک ویڈیو ہم نے بنائی جس کا مقصد تھا کہ روزگار کے سلسلے میں اگر آپ سعودی ایرابیہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہاں کا سفر کرنے سے پہلے کن اہم باتوں کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے اس ویڈیو کا ہماری توقعہ سے بڑھ کر آپ سب دوستوں نے رسپونس دیا اور بہت سارے سوالات بھی کیے اسی لیے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس ویڈیو کے کانٹینٹ کچھ اس طرح سے ہوں گے اکامہ یا مقیم کارڈ کیا ہوتا ہے حروب اور مطلوب میں کیا فرق ہے حروب رپورٹ ہونے کی صورت میں حروب کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں آپ اپنے سفارت خانہ سے کیسے مدد لے سکتے ہیں نتکات پروگرام یا سعودی زیشن کیا ہے اور سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو ملازمت دینے پر کون سے پروفیشنز ممنوع ہیں ایگزٹ ری انٹری ویزا کیا ہوتا ہے جسے ارائبک میں تاشیرہ خروج و عودہ بھی کہا جاتا ہے فائنل ایگزٹ ویزا کیا ہوتا ہے جسے تاشیرہ خروج نہائی کہا جاتا ہے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں چلیں تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اکامہ یا مقیم کارڈ کس سے کہتے ہیں اکامہ یا مقیم کارڈ رہائشی اجازت نامہ ہے جو ملک میں تارکین وطن کی قانونی حیثیت کا ثبوت ہے یہ تمام مقاصد کے لیے شناخت کی درست شکل ہے اس کے بغیر کوئی غیر ملکی اپنا بینک ایکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا اور نہ ہی موبائل سیم کنیکشن ریچارج کروا سکتا ہے اپنے ملک رقم بجوانے کے لیے بھی اسے اکامہ کی ضرورت ہوگی سعودی حکومت نے اکامہ آئی ڈی کو ایک مربوط آن لائن نظام کے ذریعے تمام سرکاری اور غیر سرکاری محکموں کے ساتھ منسلک کر دیا ہے جس کی وجہ سے بینک ایکاؤنٹ کھلوانے سے لے کر سفر کرنے تک ہر چیز آپ کے اکامہ سے منسلک ہے سعودی عرب میں موجود تمام کمپنیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ان کا کارکون سعودی عربیہ میں آتا ہے تو اس کی آمد کے نوے دنوں کے اندر اکامہ فرام کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہوگا اس کے لیے کارکون کو سعودی عرب پہنچنے کے بعد مجاز لیبارٹری سے میڈیکل ٹیسٹ کرانا ہوگا اور کمپنی ہیلت انشورنس کا بندوبست کرے گی اگر کمپنی نوے دنوں کے اندر اکامہ فرام کرنے میں ناکام رہتی ہے یا اس کی میاد ختم ہونے سے پہلے اس کی تجدید نہیں کراتی تو اس صورت میں آپ شکایت درج کرانے کے لیے وزارت مہنن کا ٹال فری ہیلپ لائن نمبر جو کہ 19911 ہے اس سے رابطہ کیا جانا چاہیے اکامہ کی وصولی پر اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ نام بلکل ویسا ہی پرنٹ کیا گیا ہے جیسا کہ پاس بورڈ میں ہے اگر نہیں تو جوازات کے دفتر سے سپانسر کے ذریعے ضروری تصدیق کروانی چاہیے یعنی آپ کو اپنا نام لازمی چیک کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس بورڈ کے اوپر ہے وہ ہی آپ کے اکامہ کے اوپر ہونا چاہیے اور کسی بھی غلطی کی صورت میں اپنی کمپنی کے مندوب کے ذریعے آپ جوازات سے اس نام کو درست کروا سکتے ہیں اکامہ ہر وقت اپنے پاس رکھنا ضروری ہے اور کسی بھی وقت پولیس کے طلب کرنے پر دکھانا ہوگا کرونا وبا کے بعد سعودی حکومت نے اکامہ اور کووڈ ویکسین کی آن لائن تصدیق کا نظام بھی متعارف کروایا ہے جیسا کہ توقلنا ایپ جس کے لیے آپ کے پاس سمارٹ فون اور انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے لیکن پھر بھی اکامہ کا ہر وقت پاس موجود ہونا ضروری ہے تاکہ کسی ناغہنی پریشانی سے بچا جا سکے اکامہ کے اجراء اور تجدید کی لاغت کے ساتھ ساتھ اس کے جاری نہ ہونے تجدید نہ کرنے سے متعلق کسی بھی جرمانے کی ذمہ داری کمپنی پر ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروب اور مطلوب میں کیا فرق ہے حروب ارابک زبان کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے مفرور اگر کوئی کارکون بغیر اجازت کے کام سے غیر حاضر رہتا ہے کام کرنے سے انکار کرتا ہے یا سپانسر سے بھاگتا ہے تو سپانسر یا جو اس کی کمپنی ہوگی اسے حروب یعنی کہ مفرور کے طور پر حکام کو ریپورٹ کر سکتی ہے حروب کے طور پر ریپورٹ ہونے والا کارکون غیر قانونی ہو جاتا ہے اور اپنے قانونی حقوق تنہوا کے وجبات سروس کے فوائد وغیرہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا اکامہ انشورنس بینک اکاؤنٹ وغیرہ منسوخ ہو جاتا ہے کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی مملکت چھوڑنے کے قابل رہے گا اگر کوئی کارکون حروب ڈیکلیئر ہو جاتا ہے تو وہ وزارت محنت کی ویب سائٹ پر جا کر حروب کا سٹیٹس چیک کر سکتا ہے ایک حروب ورکر کو پولیس کے ذریعے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی مقدمات یا زیرے التوات دعوے نہیں ہیں تو اسے ترہیل ترہیل کیسے کہتے ہیں جو حراستی مرکز ہوتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے کیسز پکڑے جاتے ہیں ان کو ایک ڈیٹینشن سینٹر کے اندر رکھا جاتا ہے جسے حراستی مرکز بھی کہا جاتا ہے اور ارابک میں اسے ترہیل کہتے ہیں تو اس کارکون کو ترہیل یعنی حراستی مرکز میں زیر حراست رکھا جائے گا ترہیل کے ذریعے ملک بدر کیا گیا حروب کارکون جرمانہ ادا کرنے کا ذمہ دار بھی ہوگا اور اس پر مملکت میں واپسی پر تحایات پابندی بھی آئیت کر دی جائے گی اس کارکون کو سوائے حج یا عمرہ ویزہ کے علاوہ دوبارہ مملکت میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی حراستی مرکز ان حروب کارکونوں کے لیے ایکزٹ ویزے پر عمل درامت کرتے ہیں جنہیں ملک بدر کیا جانا ہوتا ہے ورکرز کے اپنے ملک کے قومی سفارت خانے کوسل خانے کے اہلکار باقاعدگی سے ترہیل مرکز کا دورہ کرتے ہیں اور اپنے شہریوں کو امرجنسی سیٹیفکیٹ جاری کرنے میں سہولت فرام کرتے ہیں جنہیں ملک بدر کیا جانا ہے یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ جو کارکون مطلوب ہیں وہ ترہیل یعنی حراستی مرکز کے ذریعے اپنے ملک جانے کے اہل نہیں ہوتے اب مطلوب کیا ہے حروب اور مطلوب میں تھوڑا سفارک ہے حروب میں ہم نے ڈسکس کیا جو کارکون کام کرنے سے انکار کرے گا یا اپنی کمپنی سے بھاگ جائے گا اس کو مطلوب ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو حراستی مرکز میں رکھا جائے گا وہاں پہ جرمانہ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اپنے ملک کے لئے لیکن مطلوب کی صورت میں یہاں پہ تھوڑا سا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہوگا مطلوب کون ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کارکون کسی کرمینل ایکٹیوٹیز میں انوال ہوتا ہے تو اس کی کمپنی اس کو حروب ڈکلیئر کرے گی اس کی تفاصیل کچھ اس طرح سے ہیں کہ کفیل کے ذریعے کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہونے یا مالی نقصانات کے لئے کارکون کی اطلاع حکام کو دی جا سکتی ہے اور پھر کارکون کو مطلوب قرار دیا جاتا ہے مجرمانہ جرائم یا بقایا جات بقایا جات کوئی بھی ہو سکتے ہیں کرزا جات اور جرمانے وغیرہ کے لئے مطلوب غیر ملکی کو بھی مطلقہ حکام مطلوب بنا سکتے ہیں ایک مطلوب شخص کو مملکت چھوڑنے سے روک دیا جاتا ہے اور اسے گرفتار کر کے جیل بیج دیا جائے گا مطلوب شخص کو تحقیقات کے لئے مطلقہ تھانے میں ریپورٹ کرنا چاہیے اور سپانسر یا مطلقہ حکام کی جانب سے عدالتی عمل مطلوب کو ہٹانے کے لئے مکمل ہونے کے بعد ہی وہ گھر واپس جا سکے گا جرم ثابت ہونے پر اسے سزا بکتنا ہوگی تاہم اگر نیچی حقوق ہیں یعنی زیرے التوہ دعوے ملزم کی طرف سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ تو سزا پوری کرنے کے بعد بھی ملزم کو اس وقت تک مملکت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اس کے نیچی حقوق کے دعوے تیہ نہ پا جائیں یعنی آپ نے اگر کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے کسی کچھ پیسے دینے ہیں یا کفیل کا نقصان کیا ہے تو سزا پوری ہونے کے بعد بھی آپ اپنے ملک نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ جرمانہ ادا نہ کر دیں وہ قرضہ واپس نہ کر دیں یا جو آپ نے نقصان کی ہے اس کی تلافی نہ کر دی جائے تب تک آپ اپنے ملک نہیں جا سکتے ایسے تمام معاملات میں مشورے مدد کے لیے اپنے ملک کے سفارت خانے کونسل خانے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اب ہم ایک اور بہت ہی ایم پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جس کا معلوم ہونا آپ کو ضروری ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے سعودی حکومت اس پر بہت تیزی کے ساتھ عمل کر رہی ہے اور وہ ہے نتکات پرائم یا سعودی زیشن کیا ہوتی ہے اور سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو ملازمت دینے پر کون سے پیشے ممنوع ہیں نتکات سعودی حکومت کا ایک سعودی زیشن کا اقدام ہے جس کا مقصد سعودی شہریوں میں بے روزگاری کو کم کرنا اور نجی شعبے کو زیادہ تعداد میں سعودی شہریوں کو ملازمت دینے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرکنوں پر انحصار کم کرنے کی ترغیب دینا ہے اور کئی شعبے میں اس اقدام کے تحت ملازمتیں صرف سعودی شہریوں کے لیے مقصود ہیں اور جہاں غیر ملکیوں کی ملازمت پر پابندی ہے اب اس میں کون کون سے پیشے شامل ہیں اس میں ہسپتال یا ہوتل وغیرہ میں ریسپشنسٹ کی پوسٹیں شامل ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈز کلرک کیشئر ٹائپرز انسانی وسائل برتی اور میند کے شعبوں میں اہلکار شامل ہیں خواتین کی دکانوں میں خواتین سیلز سپیشلسٹ اور اس کے علاوہ موبائل کی فروخت مرمت کی دکانیں ان سب جگہوں پر آپ کوئی بھی غیر ملکی ہائر نہیں کر سکتے یہ صرف سعودیوں کے لیے مختص ہیں اسی دعا ایک لمبی لیسٹ ہے وہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے شعبے سعودی زیشن میں آئے ہیں اور اس پہ کوئی بھی غیر ملکی ہائر نہیں کیا جا سکتا روزگار کی تلاش کرنے والوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسی پوسٹوں پیشوں کے لیے نوکری کی پیش کا قبول نہ کی جائے شک کی صورت میں آپ اپنے سفارت آنے کونسلیج سے مشورہ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایکزٹ رینٹری ویزا کیا ہوتا ہے ایکزٹ رینٹری ویزا کو ارابک میں تاشیرہ خروج و عودہ کہا جاتا ہے اگر کوئی کارکون چھٹیوں پر اپنے ملک جانا چاہے کاروباری یا کسی اور وجہ سے سفر مقصود ہو تو ایک تارکین وطن کو ایکزٹ رینٹری ویزا کی ضرورت پڑتی ہے جو صرف سپانسر یا آپ کی کمپنی کی رضمندی سے جاری کیا جا سکتا ہے اس کارکون کو ایک مقصود مدد کے اندر ملک چھوڑنے اور دوبارہ داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے اگر ملازم رینٹری ویزا کی میاد ختم ہونے سے پہلے ملک واپس نہیں آتا ہے تو اس پر تین سال کی مدد کے لیے مملکت میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی جائے گی اس لیے روانگی سے پہلے دوبارہ داخلے کی تاریخ کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے اگر ویزا کی میاد ختم ہونے سے پہلے مملکت واپس آنے میں کسی تاخیر کا امکان ہے تو سپانسر سے اس کی توسیر کے لیے ایگزٹ رینٹری ویزا کی میاد ختم ہونے سے پہلے رابطہ کیا جانا چاہیے اگر آپ وقت پر اپنی کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی مجبوری اس کو بتاتے ہیں کہ میں اس وجہ سے ملک میں within given time واپس نہیں آ سکتا تو کمپنی اگر چاہے اس کی رضا مندی شامل ہو تو وہ آپ کے ایگزٹ رینٹری ویزا کی میاد کو بڑھا سکتی ہے اب ہم دسکرس کرتے ہیں کہ final exit ویزا کیا ہوتا ہے جسے arabic میں تاشیرہ خروج نہائی کہا جاتا ہے آپ کے کانٹریکٹ کی تکمیل یا ختم ہونے پر کسی کارکون کے مملکت چھوڑنے کے لیے اس سے final exit ویزا کی ضرورت ہوتی ہے جس کا انتظام اس کا کفیل یا کمپنی کرے گی final exit ویزے پر مملکت سے نکلتے وقت آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ یہ جو ویزا آپ کو ملا ہے یہ final exit ویزا ہے نہ کہ exit re-entry ویزا آپ نے سپانسر سے سروسز کے اختدامی فوائد سمیت تمام واجبات وصول کر لی ہیں اور آپ کے نام پر کوئی گاڑی ریجسٹرڈ نہیں ہے اگر کوئی گاڑی آپ کے نام پر ریجسٹرڈ ہوگی تو اس وقت تک آپ مملکت چھوڑ نہیں سکتے ہیں تمام بقایا کرزے بشمول بینک سے برائے راست یا سپانسر کی گارنٹی کی تحت ادا کر دیے گئے ہیں غیر ادا شدہ جرمانے واجبات کرز جیسے کہ ٹرافک جرمانے یوٹیلیٹی فون بیلز یا کسی دوسری خدمات کا تصفیہ ہو چکا ہے جونکہ اس طرح کہ تمام واجبات جرمانے کرز اقامہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے کوئی شخص اس وقت تک مملکت کو چھوڑنے کا مجاز نہیں ہوگا جب تک وہ یہ سب معاملات کلیر نہیں کر لیتا اگر کوئی نئے سپانسر کے تحت نئے ویزے پر سعودی عرب واپس آنا چاہتا ہے تو سپانسر کا نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا گیا ہے یہ خاص طور پر اس صورت میں اہم ہے جب کانٹریکٹ میں غیر مسابقتی شک شامل ہے جو ملازم کو کسی دوسری کمپنی کے ساتھ کام کرنے سے منع کرتی ہے ایک اور بات جس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے وہ اپنے سپانسر یا کمپنی سے حاصل کر لیا ہے کیونکہ اگر آپ کسی نئی جوب پہ آنا چاہیں تو اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی وہاں پر سعودی عرب میں قیام سے متعلق دستاویزات کا ایک سیٹ جیسے کہ پاسپورٹ کی کافیائیں اکامہ ایکزٹ پیپرز وغیرہ مستقبل میں کسی بھی استعمال کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ کے تمام متعلقہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ایک سیٹ کی فارم میں اپنے پاس رکھ لیں ان کی کوپیز رہا کے رکھ لیں تاکہ فیوچر میں کسی دوسری جوب کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے پاس ساری ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے سعودی پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ جو سعودی حکام کی طرف اسے جاری کیا جاتا ہے اسے فائنل ویزا جاری کرنے یا مملکے چھوڑنے سے پہلے حاصل کرنا ضروری ہے یہ پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر دوبارہ کنگڈم میں آنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی کریمینل ایکٹیفٹیز میں اس ملک میں شامل نہیں رہے اور یہ آپ کو فائدہ دے گی نئی جاب حاصل کرنے کے لیے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ویڈیو تھی تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوسٹن ہے تو وہ آپ ہمیں کومنٹس میں وہ کسٹن بھیج سکتے ہیں ہماری ٹیم کی کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی تھانکس فور ووچنگ